بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز آج میں آپ کے خدمت میں شیئر کرنے جا رہا ہوں پاکستان سٹوڈیز اور کرنٹ آپ ایئر کی سوالات ہمارے پاس سوال نمبر ایک آسٹھ ہے ڈیش اس ٹو سیٹ اپ ٹین بیلین آئل ریپائنری انگوادر ریپائنری ویورز تیل ساب کرنے کے کارخانہ کو کہا جاتا ہے تو وہ ملک سعودی عربیہ ہے کریٹ اپشن اپشن نمبر اے ہے سوال نمبر باسٹھ ہے جہانگیر کا مقبرہ نور جہان نے بنایا تھا اس قویسچن کے ساتھ دوستو دو تین ام سی کیوز یہ بھی یاد رکھی پہلا سوال تو یہ یاد رکھی اس طرح ام سی کیوز بھی آتا رہتا ہے کہ نور جہان کا اصل نام کیا تھا مہرون نیسا دوستو یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھی کہ جو سنگر تھی یعنی ملی نغمی جو گایا کرتی تھی یہاں پر اسی نور جہان کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ جہانگیر کی بیوی نور جہان کی بات ہو رہی ہے دوسرا سوال یہ یاد رکھی کہ شالامار باغ لاہور میں جو کہ واقعہ ہے کس نے بنائی تھی جہانگیر نے سوال نمبر تریا ساٹھ ہے سوال نمبر چون ساٹھ ہے یہاں دوستو کریکٹ اپشن اپشن اے ہے یہاں پر دوستو بلوچستان کا ذکر آیا ہے تو آپ یاد رکھی کہ بلوچستان جو ہے یہ ایک جولائی انیس سو ستر کو پاکستان کا صوبہ بنی تھی سوال نمبر پین ساٹھ ہے پہلی مرتبہ انیس سو باون میں گیس سوئی کی مقام پر دریافت ہوئی تھی یہاں پر کریکٹ اپشن اپشن نمبر بھی ہے سوال نمبر چیہ ساٹھ ہے پسٹ بائو گیس پلانٹ واز انسٹالڈ ان انیس سو چورتر سوال نمبر ستہ ساٹھ ہے وہ واز دی سیکنڈ پرائیم مینسٹر اپ پاکستان دوستو پاکستان کے دوسری وزیر اعظم خواجہ نازم الدین تھی یہ بھی یاد رکھے کہ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم لیاقت علی خان دوسرا وزیر اعظم خواجہ نازم الدین اور تیسرا وزیر اعظم محمد علی بوگرہ تھی جبکہ چوتی وزیر اعظم چودری محمد علی تھی آگے بڑھنے سے پہلے دوستو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اگر آپ دوست ہماری چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے ہماری چینل یو سی لرننگ ٹیوپ کو سبسکرائب کریں سوال نمبر اٹھا سٹھ ہے پاکستان جائن آر سیڈی ان انیس سو چون ساٹھ پاکستان نے انیس سو چون ساٹھ میں آر سیڈی یعنی ریجنل کوپریشن اس کو جائن کیا تھا کن ممالک کے ساتھ ترکی اور ایران آر سیڈی کا قیام دوستو اکیس جولائی انیس سو چون ساٹھ کو عمل میں آیا تھا اور اس کی ممبرز ممالک پاکستان ترکی اور ایران تھی کریکٹ اپشن اپشن ڈی ہے سوال نمبر انتر ہے زیاو الحق اسٹیبلشت مجلس شورہ انسٹیڈ پارلیمنٹ ان نائنٹین ایٹی ون یہاں کریکٹ اپشن اپشن اے ہے اسی کوئسن کے ساتھ دوستو یہ بھی یاد رکھی کہ جنرل زیاو الحق نے مارشلہ کب لگائی تھی پانچ جولائی انیس سو ستتر کو اور دوستو جنرل زیاو الحق سترہ اگس انیس سو اٹسی کو بہاولپور کی مقام پر پیزائی حادثے میں شہید ہو گئی تھی سوال نمبر ستر ہے پیمس پاکستانی شو بیز آئیکن تارق عزیز ڈائیڈ ان جون منت آب ٹو توزن پونٹی یہاں دوستو اپشن نمبر بھی ٹھیک ہے اسی سوال کے ساتھ دوستو ایک سوال یہ بھی یاد رکھی کہ عبدالستار ایدی کب اپات پا گئی تھی آٹھ جولائی دوہزار سولہ کو عبدالستار ایدی کی ساتھ ساتھ اسی طرح کا کوسچن بھی امتحان میں آ سکتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر کب اپات پا گئی تو اپنی یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان دس اکتوبر دوہزار اکیس کو اپات پا گئی تھی سوال نمبر اکتر ہے آخری مغل حکمران دوستو بہادر شاہ زپر تھی اسی سوال کی ساتھ بھی دو سوالات یاد رکھی بہادر شاہ زپر دوستو رنگون میں برما جسی برما کہا جاتا ہے آج کل اس کو میانمار کہا جاتا ہے وحی پردپن ہے رنگون میں بہادر شاہ زپر کو نظر بند کیا گیا تھا اور بہادر شاہ زپر کے بعد اس کا بیٹا اکبر ٹو وہو تخنشین ہوا تھا سوال نمبر بہتر ہے ڈی ایٹ واز اسٹیبلشت ان انیس سو ستان میں سوال نمبر تریتر ہے بلیک لائو میٹر پروٹسٹ اکر ان یو ایس اے اپٹر دے کلنگ آف جارج فلویڈ ان ٹو توزن ٹوانٹی یہاں کریکٹ اپشن اپشن سی ہے سوال نمبر چورتر ہے دے ڈیسپیوٹ کو ورائی ور وارٹر موسلی اپیکٹیڈ دے اگری کلٹرل لینڈ آف پنجاب یہاں دوستو کریکٹ اپشن اپشن سی ہے سوال نمبر پچھتر ہے ان انیس سوچی مسلم ڈیلیگیشن میٹ لارڈ ڈیش اٹ شیملا مسلم محفت دوستو لارڈ منٹو سی ملاتا ہے تو یہاں پر کریکٹ اپشن اپشن نمبر بھی ہے آگے کا پارٹس دوستو ہمارے پاس اسلامیات کا ہے تو انشاءاللہ اسی کو نیکسٹ ویڈیو میں اپلوٹ کروں گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے تینکس پار واشنگ